ہیلو دوستو ہم پھر آ گئے تھے کہانی مائی سکول لف جس کو لکھا ہے راج نندنی جینے اور سکڈیٹ بھی اینی کو جاتا ہے سو دوستو ہماری اس کہانی کے پورے پورے پیسو نمبر آپ کے پانچ ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں انہیلی کہانی میں کیا ہوتا شروع کرتے ہیں پیسو نمبر سکس اور دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے کھان تیار ہونے کے بعد سایہ سب کو کھانے کھانے کے لیے تیبریں بیٹھنے کے بولنے لگی جب سایہ اندیکھا اشان ہال میں نہیں ہے تو کارتک سے پوچھا لڈو اشان کہا ہے تمہیں کمرے میں ہیں یہ سن سایہ بھاگتے ہوئے گئی اپنے کمرے میں تو دیکھا اشان کی ہاتھ میں اس کا ڈائری ہے یہ دیکھے سایہ دورتے ہیں اس کے پاس آ کے اپنی ڈائری چھین کا بولی آپ نے ہماری ڈائری کو پڑھا کیا نہیں اشان نے ساہ ساہ جھوڑ بول دیا ساہہ کو تسلی ملی کی جان میں جان آئی وہ اپنی ڈائری کو بستر کی نشہ تکے بولی کھانا تیار ہو گیا کھانا کھا لیجئے اشان بستر سے اٹھ گیا ساہہ کے ساتھ بہا جانے لگا دونوں ساتھ ہی ہال پر جا کر ڈائن ٹیبل میں بیٹھ گئے سونیا پھر سبھی کے لیے کھانا لگا دیا پر ساہہ کے لیے الگ سے سادہ کھانا نکال دیا اشان ساہہ کے کھانے سے دیکھ نہیں لگا تو سونیا بول پڑی ساہہ کو سادہ کھانا پسند ہے اشان کی دیماغ میں سکول کا لنچ ٹائم گھومنے لگا کیسے سب ساہہ کے تیل سے ڈوبا ہوا شولہ بڑورہ اور تی کھچٹ پٹا شولہ بڑا شولہ آرڈ کرنے بڑے مجھے سے کھا رہی تھی جب اشان شاہرہ کتب دیکھا تو شاہرہ آنکھوں جیسے کہہ رہی ہو پلیز یہ بات امی کو مت بولنا کہ ہم چھولے بڑورے کھا کر آئے ہیں سکول میں اشان کچھ نہ پھول کھانا کھانے لگا پھر اشان کچھ نہ کچھ پھر اشان کو کچھ درہ اس کے ماتب پتہ کے سامنے کہتا دیکھ ساہہرہ کو کس سکول ملا وہ چھاپ سے کھانا کھانے وہ چھاپ سے کھانا کھایا جو اس کو مل گیا تھا کھانا کھانے کے بعد کرن اشان کو اس کے گھر کے چھوڑنے چلا گیا رات بہت ہو چکی تھی اس لئے کھانا اشان کو کھانا نہیں چھوڑ سکتا تھا ساہہرہ اپنے کھانے جا کے اپنی ڈائرے کھول کے آج کی بات لکھنے لگی رات کے بارہ بچ گئے اشان کی آنکھوں میں جیسے نین کا نام و نشانی تھا وہ پریشانوں کے بستر سے اٹھ کر بارگنے میں جا کر ساہہرہ کی ڈائرے میں جولی شبد لکھے ہوئے تھے اس کو یاد کرتے ہو بولا کیوں ہم اس کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں رات بیتنے لگی آخر میں کسی طرح اشان بستر پہ سونے کی کوشش کرنے لگا صبح کا وقت ساہہرہ اپنی ڈائرے میں لکھتے ہوئے لکھتے سو گئی تھی رات میں جب سونیا دروازہ کھٹتائی تب جا کے ساہہرہ کی نین کھولی تب وہ اپنی ڈائرے کو بند کر کے بستر سے نیچے گدے میں اندر رکھ کے سکول کے تیار سکول کے تیار ہو کے باہر آئی اور ناستہ جو سونیا ناستہ کے لئے بلا رہی تھی چاب ناستہ کیا آج تک کبھی بھی ساہہرہ بس جانے سے جانے کا بات نہیں ایک سگن ناستہ کیا اور اپنے پتہ اپنے پاپا سے بولی پاپا ہم سکول بس سے ہی جانے چاہتے ہیں آج تک کبھی بھی ساہہرہ بس سے جانے کی بات بات کبھی نہیں کی تھی پر آج اس سے بس سے جانے کی بات سوڑ کے کرن کو لگنے لگا گی کرن کی وجہ سے اس کی بیٹی شاہر ایسا بول رہی ہوگی تو کارن اس سے سمجھانے آیا تو ساہہرہ اپنے پتہ کے چیلے کو دیکھے سمجھ گئی انہیں کیا محسوس ہو رہا ہوگا تو وہ جھٹ سے بول پڑی پاپا ہم بڑی ہو گئے ہیں بس اس لئے ہم اکیلے جانے چاہتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے کارن آگے کچھ نہ بول پایا ساہہرہ کے سکول کے بعد ساہہرہ کے سکول کی بس کی بات کرنے کے لئے بات کروا دیا پھر کارن ساہہرہ کو بس اسٹین چھوڑ دیا اور اس سے اچھے سے جانے کیوں کہہ کر اپنا خیار لکھنے کو بول آفیس نکل گیا ساہہرہ بس کے آنے کے انتظار کرنے لگی تب ہی ایشان بھی بس ٹاپ پہ آ کر ساہہرہ سے پوچھا تم بس سے جاری ہو آج ایشان آگے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ساہہرہ بول پڑی ہم بڑے ہو گئے ہیں اس لئے ہم پاپا کو پریشان نہیں کرنے جاتے ایشان کی ہوتو پر مسکان آگئے پھر دونوں بس کے آنے کا انتظار کرنے لگے اس بیٹ دونوں کے بیش شانتی چھائی ہوئی تھی کچھ سامے بعد ایشان کو اس لکھی کے ساتھ دیکھ ایشان کے سبھی دوست ایشان کو چھانے لگائی مسکان لگانے لگے ایشان بس میں چڑھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا ساہرہ کو جہاں جگہ ملی بس میں وہاں بیٹھ گئی ایشان جب اپنی سیٹے بیٹھا اس کے دوست ساگر اسے گلے پہ ہاتھ ڈاکے بولا یار آج دوسرا دن ہوا ہے اور تیرے اور تیری لیٹل پنسر کے بھی اتنی نزدی کیا بڑھ گئیں کیا بات ہے اتنا بغوش ساگر اس کے دونوں دوست آلوک اور نیل بھی ہستن لگے تو ایشان ان تین لوگ کو دیکھ بولا بے فکوف ہو تم لوگ ایشان کے کومنٹس کو سن کر آلوک بول پڑا ایشان اس رقی کی حرکت تو صاحب پہ تسل رہا ہے کیوں وہ تجھے لائک کرنے لگی ہے اور تو اتنا سے آگے آلوک کچھ بول پاتا اس سے پہلے ایشان بول پڑا آلوک وہ بچی ہے اس عمر میں ہمارے دل دماغ بس ایک دوسرے کچھ لڑتا ہے کچھ عمر کا فیلنگ کبھی سچ نہیں ہوتا ایشان کی بات اس کو سن کر آلوک کے پاس کہنے کے لئے کوئی شبد ہی نہیں بچے کچھ وقت کے بعد سکول آ گئے سب ہی بچے سکول بس سے نکل گئے سکول میں چلے گئے پورے راستے بس میں آنے کے دوران سائرہ کو وارمیٹنگ لگتی آ رہی تھی اسمبلی ختم ہونے کے بعد سائے سیدھے واشروم جا کے وارمیٹنگ کی جب اسے کچھ ٹھیک لگا تو وہ اپنی کلاس میں آنے لگی سائرہ کے سکول کا آج دوسرا دن ہی ہوا تھا جب اسے کلاس میں جاتے وقت ایک ہی اگزام کا نیوز مل گئی کہ کچھ دنوں میں اگزام ہے اگزام کا نام سنتے سائرہ کے تو حالت خراب ہو گئی تھی اس سے پڑھنا بالکل پسند نہیں تھا پر پڑھائی کے علاوہ وہ باقی دوسرے چیزیں اچھی ہی تھی سبھی کوئی اگزام کی دیشیر دے دی گئی کچھ ہنٹے بیدھ گئے اسکول کی چھٹی ہو گئی آج سائرہ کلاس سے کہیں بہار ہی نہیں گئی تھی وہ سیدھے چھٹی کے وقت ہی کلاس سے باہر نکلی بس جانے کے لئے سائرہ دیکھ کے ساتھ اسکول کیر کے باہر آ کر اپنے بس جانے کی ہوئی تب ہی اس کی نگر ایشان پر گئی جو اپنے دوستوں کے ساتھ بس لڑ رہا تھا ایشان اس وقت اور بہت ہنسم لگ رہا تھا چاہا تو اپنے نظر ایشان سے ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی تو وہ ایشان کو دیکھتے چھنے لگی پھر آخر میں جو وہ ٹیچر سے جا کر ٹکڑا گئی ٹیچر گچھتے میں سائرہ کو کھا جانے گئی نظر سے دیکھا تو سائرہ جلی سے گھبراتے ہو بول پڑی سوری سوری ہمیں دھیان نہیں دیا اتنا کہہ کہ سائرہ بینہ ٹیچر کی باس انہیں بھاگتے ہو بس کے اندر بیٹھ گئی سائرہ کی حرکتوں دیکھ سیچر گچھتے میں تم تماتے ہو جانے لگے آج تک کوئی بھی سٹورن ان کے سامنے ایسے پیش نہیں آیا تھا سائرہ کی حرکتیں میں وہاں موجود سبھی سٹورن ہسنے لگے تو ٹیچر گچھتے میں سب کو چلایا تب جا کے سارے سٹورن چھپ ہوئے ان سٹورن میں اشان اور اس کے دوست بھی تھے اشان کا دوست نیل بولا یا یہ لیٹل پرسن بہت یونیک ہے نیل کی باتوں پر اس کے سارے دوست اگری کیے پھر سبھی سکول بچ جا کے بڑھ گئے اپنے گھا جانے کے لئے جب سائرہ اشان کو بس ٹاپ آیا تو سائرہ جلدی سے اپنی بس سے اتر کے بھاگی جانے لگی تاکہ اس سے اشان کے جرے نہ دیکھنا پڑے اشان ہی بس سے اتر گیا سائرہ کو دیکھنے لگا جو دورتے ہو جا رہی تھی جو اشان تو اشان بھی بڑھنے لگا کچھ دن تک ایسے ہی روز ہوتا آ رہا تھا سائر سکول جاتی اور کوئی نہ کوئی حرکت کری پھر سب اس ٹاپ پر اترنے کے بعد اس شان کا چرہ نہ دیکھنا پڑے اس دورتے ہو بھاگ کے واپر چلی گئی کچھ دن تک ایسے ہی چلنے کے بعد سب ہی کوئی چھٹی لے دی گئی اگزام کی تیاری کرنے کے لئے اس تین دنوں کی چھٹی میں سائرہ کا دل بلکھ ملکل بھی نہیں کرتا تھا پڑھنے کا پر پھر بھی وہ دن بھر اپنے بکھ کو کافی کھول کے بٹھی رہتی تھی اسی طرح تین دن بھیج گئے اگزام کا دن آ گیا سائرہ سکول جانے کے لئے تیار ہو گئی اس نے آج اپنے پاپا کو بول دیا تک کہ سکول چھوٹنے کے لئے تاکہ سکول چھوڑنے کے لئے تاکہ ہمیشہ کی طرح پھر سکول جاتے کے ساتھ ساتھ اس سے وار میٹنگ نہ ہو اور وہ اس شان کو دیکھ کوئی اور بے کوفی حرکت نہ کرے بس آ گئی اس شان بس میں آتا دیکھا دیکھ راستے کی طرف دیکھا جہاں سائرہ آتی تھی اس سے نہ آتا دیکھ اس شان بس میں شڑکے سیٹ میں آنکھیں بن کر کے بیٹھ گیا اس شان کو اگزام کی کوئی چنتہ نہیں آتا دیکھ آ لوگ بول پڑا یار تو ہمیشہ ٹاپ کیسے کرتا ہے میں تجھے کبھی پڑتا تو دیکھتا ہی نہیں ہوں تجھے بس آتا کیسے ہے سب کچھ یار اس شان کو روٹ جواب سن کر اس کے دوست پڑھائی کرنے لگے کچھ وقت بعد سکول آ گیا سب ہی اپنے اپنی کلاس میں جانے لگے جس کلاس میں سائرہ اگزام بیٹھی تھی اسی کلاس میں ساگر اور اشان بھی اشان کا بھی نومرمبر تھا اور اس کے دو دوست کسی اور کلاس میں تھے دونوں ساتھ اندر جانے لگے سائرہ کو بہت گھبرار روڑی تھی اگزام کو لے کر وہ بار بار اپنی پانی پی جا رہی تھی پر جب وہ دروازے کے اندر آتے ہوئے اشان کو دیکھا تو اس کے گوانی گلے میں ہٹک گیا اور وہ کھاسنے لگی اشان اس کے اس کی طرف کوئی نہ دھیان دیتے ہوئے اپنی شیل میں جا کے بیٹھ گیا اشان کا سیٹ سائرہ کے سامنے والی بینچ پر آگے والا تھا ساگر ساگر کی سیٹ سائرہ کے ساتھی والی تھی تو ساگر سائرہ کے پاس جا کے بولا اندر جانے دو مجھے تو سائرہ سائرہ کیوں اندر جانے کی جگہ دے دیا پھر ساگر بس کے ایک تک اشان کو دیکھنے لگا تو پھر سائرہ صرف اور ایک تک اشان کو دیکھنے لگی کچھ وقت بعد کلاس میں ٹیچر آ کر کوشن پیپر دینے لگی اس وقت بھی سائرہ کا دھیان بس اشانی پہ تھا پھر سبھی کو آنسر شیٹ مل گئی پھر اپنا سبھی اپنا اپنا نام پتہ لکھنے لگے پر سائرہ پین ہاتھ میں لے اشان کو ہوئے جا رہی تھی بس جب ٹیچر سبھی پیپر پیپ سائن کرنے آئے تو سائرہ کے پاس آئے کیونکہ پیپر مانگا تو سائرہ تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی تو ٹیچر گستے سے جلدائی پیپر دو لڑکی ٹیچر کی آواز سونکے ڈرتے ہوئے سائرہ ترند پیپر دے دیا پیپر میں کچھ نام پتہ نہ دیکھ تیچر سائرہ کچھ لنے لگی سائرہ بس اپنا سا نیچے دھوکا ٹیچر کی فٹکات سن لگی پورا کلاس سائرہ پہ حسنا تھا ڈرتے کے بعد ٹیچر سائن کر کے سائرہ کے پیپر دیتے ہو بولا اپنا نام وغیر لکھ دو اس میں جلدی سے سائرہ فٹا فٹ سے لکھ دیا پھر اپنے کوئیشن پیپر کو دیکھنے لگی اس سے کچھ نہ کچھ پڑ اس سے کچھ تو پڑا تھا پڑا ہوا تو کچھ آیا ہی نہیں وہ تین گھنٹے ایکزام میں آدھے گھنٹے تک یہی سوشی سائرہ کچھ نہ کچھ لکھتا دیکھ سائرہ اس کی طرف دیکھا اس کے ہاتھ میں 11 کلاس کا کس انسولف دیکھ کر اس کے ہاتھ میں 11 کلاس کا سوال دیکھ کر سائرہ اپنے ماتے پہ ہاتھ رکھے بولا گو بے کوئی فرڑکی یہ 11 کلاس کا پیپر ہے سائرہ کے موہ سے یہ بات سنگا سائرہ کھڑی ہوگی خبرات ہو بولی سائرہ ہمیں 11 کلاس کا پیپر مل گیا ہے تیچھے سائرہ گستہ دیکٹکٹیو بولی جب ایک گھنٹہ پاہ ہونے کے بعد پتہ چل رہا ہے سائرہ کو بھر پیٹ سنانے کے بعد سائرہ کو 9 کلاس کا پیپر دے دیا یہی پہ کہانی کا اپیسو نمبر آپ کا 6 کمپلیٹ ہوتا ہے مجھے لگتا وقت ہے تو ہم اسی میں کہانی کا اپیسو نمبر 7 ایٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں آنے علی کہانے میں کیا ہوتا ہے پورا کلاس سائرہ پہ ہسرا تھا پر عشان اس کے طرف بلکل بھی دیکھ نہیں رہا تھا 3 گھنٹے کا پیپر جب سائرہ لکھنا شروع کرتی تب تک عشان اپنا پورا پیپر جمع کر کے چلا بھی گیا تھا یہ دیکھ سائرہ حیران لگئی سائرہ کو حیرانی سے دیکھ عشان دیکھتا دیکھ ساغر بول پڑا پتہ نہیں وہ جلدی اپنے پیپر میں کیا لکھتا ہے پھر بھی ہمیشہ ٹاپ کرتا ہے پورے سکول میں جہاں تک کی کوئی سینئر بھی اس کے تکر نہیں دے سکتا ساغرہ کی بات سنن کے سائرہ حیران لگئی پر اس کے پاس یہ کرنے کے لئے کوئی ٹائم نہیں تھا وہ فٹا فٹا اپنا جواب لکھنے لگی عشان اپنے اگزام میں دیکھ کر کلاس سے باہر نکل گیا تین گھنٹے پورے ہونے کے بعد سب ہی سے اس کا پیپر لے لیا گیا پھر جب سب اگزام دینے کے بعد باہر آکھر ڈسکس کرنے لگے پھر سب ہی اپنے بس جا کے بیٹھ گئے ہر دن ایسا ہی ہوتا جا رہا تھا پورے اگزام کے وقت سائرہ سوچ کر جاتی کہ وہ بیفو والی حرکتیں نہیں کرے گی پر ہمیشہ وہی ہوتا کوئی نہ کوئی حرکتیں کر ہی دیتی کچھ دنوں میں اگزام ختم ہو گئے اگزام ختم ہونے کے بعد کچھ دنوں کے سب کی چھٹی مل گئی اور جب تک ریزلٹ نہیں آجتا اب تک چھٹی مل گئی ایسا ہی کچھ دن بیچنے لگے سائرہ اپنے کبھنے بلکل بھی بہا نہیں نکلتی تھی کچھ دنوں کے بعد جب ریزلٹ کی ڈیٹ آئی تو سبھی بچے اپنے پیرنٹ کی ساتھ ریزلٹ لینے چلے گئے سائرہ اپنے سارے پیپرز میں بس کسی طرح پاس ہو گئی تھی جب سائرہ کے پیرنٹس کو ٹیچر ریزلٹ دے رہے تھے تو سائرہ کے بارے ہیں بہت کچھ بول رہے تھے پورے کلاس کے روم پلیو کلاس کے سامنے جہاں سبھی سٹوٹن کی موجود تھے پھر سائرہ کے بیفو بھری حرکتوں کو بتانے لگے جس سے سبھی پیرنٹس ہسنے لگے جب ٹیچر کا سنانا ختم ہو گیا تو سونیا کرن بہار آگئے کلاس سے پھر کلاس سے بہار آگئے پھر سونیا سائرہ گستر سے دیکھی اور تو کرن اپنی بیٹی کو دیکھ بیٹی کو خود چھپا لیا بولا سونیا ابھی سائرہ بچی ہے سونیا کچھ نہیں بولی بس سکول سے بہا جانے لگی سبھی سائرہ کو تبھی سائرہ کی نظر اشاند پر گئی جس کا کوئی بھی پیرنٹس زر لینے کے لئے سکول نہیں آئے تھے وہ خود ہی اپنا زر لیزر لے اکیلا بائٹ سے نکل گیا کچھ دنوں کی چھٹی کے بعد نیا سکشن شروع ہو گیا سائرہ ٹینتھ کلاس میں چلی گئی اور اشاند ٹویلتھ کلاس میں اس کا یہ لاسٹ ائر تھا سائرہ سکول جانے کے لئے نکل گئی بس سٹاپ پہ جب سائرہ پہنچی تو دیکھا اشاند پہلے سے ہی بس سٹاپ پہ کھڑا ہے تو سائرہ اسے دوری بنا کے کھڑے ہو گئی اشاند ایک بار بھی اس کے طرف نہیں دیکھا تو سائرہ تھوڑا عجیب لگنے لگا کچھ وقت کے بعد بس آ گئی اور پھر دونوں پھر دونوں بس کے اندر جا کے اپنی سیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے اسکول پہنچنے کے بعد سبھی اپنا اپنا کلاس روم نمبر دیکھنے لگے سائرہ کے بیف کو فی بھرے حرکتوں کی وجہ سے دیکھے سب کو اس کے دور بننے لگے تھے کلاس کے اندر جانے کے بعد سبھی سائرہ سے بات کرنے لگے سائرہ کے اگزام کے بعد وقت ہی کچھ اور نیز دور بن گئے تھے سونم پری اور ردی تو پہلے ہی سائرہ کے دوست تھے پر ردی کا بھی تھوڑا عجیب تھا اس لئے نیو سیشن کی جانے کے بعد سائرہ پری اور سونم کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی ردی نے بھی اپنی پرانی دوست جس سے اس کی نوی کلاس میں لڑائی ہوئی تھی کسی ٹوپک کو اس سے سالو کر رانی کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی سونم پری سائرہ بات کرنے لگی تب ہی ٹیجر ہینا اندر آئیں سبھی بچے کھڑے ہوئے گوڈ مارننگ وش کر کے اپنی اپنی سیشن میں بیٹھ گئے چوتھی کلاس ختم ہونے کے بعد لنچ ہو گیا سونم پری بات کرتے ہوئے لنچ کرنے لگے لنچ کرنے کے بعد سبھی ہاتھ دونے کے ہاں چلے گئے تم لوگ کلاس میں جاؤ ہم ابھی آتے ہیں پانی پی کر اتنا بول سائرہ دورتے ہوئے پانی پین چلے گئی جیسے ہی وہ اندر گئی تو عشان کا دوست ساگر سے ٹکرا گئی دورنے کی وجہ سے وہ تو جلدی سے تین بار سوری 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 بول دی ساگر چڑھانے والی ہسی کے ساتھ بولا جاہن موچ کے ٹکرا کر سوری بول رہی ہو ساگر کی بات سنگے ساگر گسے سے موہ بنا کے بول رہی آپ جیسے ایڈیٹ لڑکے سے جاہن موچ کے ٹکرانا کون ساہرہیں گے جون جاہے گا بھلا ساگر کی ساہرہ کے جواب سنگے ساگر کا موہ بنا کر بنا رہ گیا ساہرہ اس سے ایک نور کھکے آگے بڑھ گئے پانی پینے لگی اور اس سے پیچھے ایسان ایشان دکھائی دیا ایشان کو دیکھ کے ساہرہ کے ساتھ ارگ گئی اس سے بہت پچھتاوہ ہو رہا تھا آ کے کیوں اس کے دوست کو ایسا بولا پھر ساہرہ جلی سے پانی پی کے وہاں سے چلی گئی اپنی کلاس میں کلاس میں ٹیچر آ چکے تھے جب ساہرہ دروازے پھیک آ کے کھڑے ہوئی اندر آنے کی پرمیشن مانگی تو ٹیچر اس سے گسے سے دیکھتے ہوئی اندر آنے دیا اس لئے وہ بھاگ آئی وہ یہ بھی نہیں بہت سکتے تھے کہ اس کے لئے جھوٹ بول دیا بہت لوگ پانی بھر رہے تھے اس لئے ہم آ گئے ساہرہ کا جواب سن کر تینوں اپنی کلاس پر دھانے لگے تین کلاس ہونے کے بعد چھٹی ہو گئی سبھی اپنے بس میں چڑھ گئے ایشان بس میں ایشان بس میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیٹ کتاب دیکھ رہا تھا جب ساہرہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آئی تو ایشان اسے دیکھنے لگا ایشان کو اس لکی کی طرف دیکھتا دیکھ ساگر بولا یا ایشان مجھے تو تریلیسٹ پر سنشانت لگتی ہے پر اس سے تو جواب بھی دینا آتا ہے ایشان کو لی ہی جواب دیا ساگر سے ایڈیٹ جیسا بولو ایڈیٹ جیسا بولے گا ایسا ہی تو جواب ملے گا تجھے ساہرہ ایشان اور اس کے دوست کو اگنور کر کے بس میں چل گئے سیٹ پر کھڑی ہو کر سیٹ پر جا کے بیٹھ گئی کچھ وقت بعد بچ چلنا شروع ہوئی تو ایشان اور اس کے دوست بھی اندر جا کے بیٹھ گئے بیٹھنے سے پہلے ایک بار ایشان ساہرہ کی طرف دیکھا پھر اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھ گیا یہی پہ کہانی کا ایفیسون نمبر آپ کا سیون کمپلیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو ایفیسون نمبر سیون کیسا لگا ہمیں کمپلیٹ کر کے ضرور بتائیں کہانی کوئی ایسا آنش ایسا بھاگ جو کوئی سمجھ میں نہ آئے آپ کو اٹھ پڑا لگا ہو تو بھی ہمیں کمپلیٹ کر کے ضرور بتائیں کہانی چیلے کے دس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائیب کو لیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے لیگلی ویڈیو اپتاک آسانی سے پہنچ سکے